فیسا اب کس کن بنیادی چیزوں کو خیال رکھنا ضروری ہے کسی بھی کاروبار کے سسٹے میں سخاوت منیر نائمی صاحب مفتی صاحب بھی ہمیں جائن کر چکے ہیں مسئلہ السلام علیکم بابا شکریہ آپ کا بھی کن بنیادی چیزوں کو خیال رکھنا ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد دین اسلام اپنے ماننے والوں کو اپنے جتنے پیروکار ہیں ان کو ہر حوالے سے رہنمائی فراہم کرتا ہے وہ تجارت ہو معاشرت ہو کسی حوالے سے بھی ہو تو خرید و فروخت انسان کی تجارت انسان کا جو ذریعہ معاشر ہے اس حوالے سے ہمیں بنیادی ترین جو تعلیمات اسلام کی طرف سے فراہم کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ وسلم کی جماعت کو خطاب کیا یا آئیہ الرسول قلوب من الطیبات وعمل صالح اے اللہ کے رسولوں کی جماعت تم جو ہم نے پاکیزہ چیزیں تمہارے لئے پیدا کی ہیں ان میں سے کھاؤ اور نیک عمال کرو بنیادی طور پر انسان کو جو ذریعہ معاشر کے حوالے سے بنیادی ترین ایک بیسک رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ حلال یہاں پہ اس آیت کا آپ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قلوب من الطیبات وعمل صالح عمل صالح اور یہاں پہ پاکیزہ کمائی ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک ساتھ ذکر کیا ہے ہمیں یہ سمجھ آسکتا ہے کہ یہاں پہ ان دونوں چیزوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے انسان کی کمائی انسان کا ذریعہ معاش سورس آف انکم جو ہے وہ اگر حلال کے اوپر مبنی نہ ہو تو انسان کا عمل صالح انفیکٹ وہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے ایک وقت آتا ہے اگر انسان جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ مشتبع امور میں پڑ جاتا ہے یا کہیں حلال کی طرف جو ہے وہ اس کے قدم جو ہیں وہ نہیں اٹھتے ہیں حرام کی طرف جا رہا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے سعی بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتاب الایمان ہے حدیث نمبر 58 نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحلال بینن و ان الحرام بینن و بینہما مشتبہات حلال اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے حرام بھی واضح کیا ہے اور اس حلال اور حرام کے ان بیٹوین اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں مشتبہات ہیں کشبہات ہیں جن کو کلیر کیے بغیر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے وہ اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ آپ انسان کی اقل انسان کے فہم و بصیرت شعور کے پر چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ انسان یہ سیکھے کہ ہم نے اسے جو دیکھتا سنتا اور انسان کو جو ہے وہ اقل فہم شعور عطا کیا ہے اس کی بنیاد پر وہ جج کرے وہ فیصلہ کرے اس تک پہنچے کہ میں جو بنیادی ترین ڈیمانڈ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضی ہے وہ حلال کھانے کا میں اس کی طرف جاؤں اگر انسان شک و شعبے سے بچتا رہتا ہے تو وہ حرام سے بچتا رہا ہے اور اگر انسان کوئی شک و شعبے والی چیز میں پڑ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا اور جس نے شبہات سے اپنے آپ کو بچا لیا استبرال دینی ہی و عرضی ہی اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اپنی عزت بھی بچا لی جس بندے نے حرام سے بچنا مشروط ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مشتبہ ہاتھ سے مشتبہ ہاتھ سے علامہ صاحب یہ بنیادی چیزوں کو جن کا ذکر فرمایا آج چونکہ ہم پچیس کروڑ کا ملک ہے بہت سارے روزکار کے ذرائع ہیں لوگوں کے ہر شخص کے لیے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ فلان بندے کی کمائی جو ہے وہ جائز نہیں ہے فلان اگر پتنے ذریعہ ماش کے آئے یہ اس کا ناجائز ہے تو بنیادی طور پر جن چیزوں کا علامہ نے ذکر فرمایا اس میں کیا مزید چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں قرآن و سننہ کی روشنی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رزق جو ہے اس کی دو قسمیں ایک رزق مانوی ہے اور ایک رزق حقیقی جو ظاہری طور پر ہے مانوی رزق اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں وہ سب رزق میں شامل ہوتی ہیں مثلا اولاد بھی رزق ہے ماں باپ یہ بھی رزق میں آ جاتے ہیں بہن بھائی بھی رزق میں آ جاتے ہیں اسی طرح انسان کے جسم میں جو صحت ہے وہ بھی رزقی ہے تو دوسرا رزق وہ ہے جو قسم معاش ہے جس کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھر میں مت بیٹھو بلکہ رزق کی تلاش کے لیے جاؤ جو بندہ آپ کو اپنے یہ بیٹھ جائے گھر میں کہ میں نے کچھ کمانا نہیں ہے اور اللہ نے رزق کی ذمہ داری لیے تو یہ تو غلط ہے رزق کے لیے نکلنا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن جو ہے وہ ایک جہاد کا سوا بتا کرے گا اور اس کے ساتھ رزق میں کسی کے لیے کہنا یہ تو بات غلط ہے جب تک آپ کو تصدیق نہ ہو جائے کہ وہ فلان بندے کا رزق صحیح ہے اس کا صحیح ہے وہ جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن جو ظاہری طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں اگر ایک بندہ حرام سے کمائی کھا رہا ہے مثلا شراب کا کاروبار ہے تو یہ تو پھر حرام ہوگا لیکن ایک بندے کا مال جو ہے وہ مجمل ہے ظاہری طور پہ نہیں پتا کہ کس طرح ہے تو اس کے لیے کسی یعنی ہم جرت کرنا یا یہ فتوہ دے دینا بغیر تصدیق کے یہ غلط ہے کیونکہ جھوٹ وہی ہوتا ہے کہ جس کو سنا سنا آگے پہنچا دینا جب تک آپ جب بھی آپ کے پاس خبر ہے تو پہلے آپ اس کی تصدیق کریں تو اس لیے یعنی رزق کے لیے جانا انسان کے اوپر یہ بھی واجب ہے اور گھر میں بیٹھ کر یہ صرف اس انتظار میں رہنا کہ پیسہ آ جائے گا اللہ نے رزق کی ذمہ داری لے تو اس سے بھی ممانعت ہے تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے جس طرح کے سورہ جمعہ میں اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تم نماز کے وقت ہو تو اپنے بے کو منع کر روک دو لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہو تو فند تشرف فیل آرت و زمین پر جاؤ اور اپنے رزق کو تلاش کرو اور رزق حلال کبا کے لانا یہ بہت بڑی عبادت میں سے ہے جس طرح نماز کا روضہ حاج زکاة خمس جہاد یہ واجب ہے اسی طرح رزق حلال کا کبانا یہ بھی اللہ کی عبادت میں سے رزق حلال بھی ایک عبادت ہے رزق حلال کی طرف جستجو محسن رزق حلال کی تنی اہمیت ہے جیسے ہم یہ علامہ فرما رہے ہیں یہ بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم و بارک علا سیدنا و مولانا محمد و علا آلہ و صحبہ و بارک و سلم یقیناً آج کا موضوع حافظ صاحب بڑا اہمیت کا حامل ہے کیونکہ انسان تبی طور پر ایک اللہ تعالی نے جو اس کے اندر چیزیں رکھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مال کی طرف اس کی طبیعت کا ملان ہوتا ہے اور اصول یہ یاد رکھیں کہ جس چیز کی طرف طبیعت کا ملان ہوتا ہے تو انہی چیزوں میں سے بعض دفعہ کچھ چیزوں سے منع کیا جاتا ہے ایک چیز کی طرف طبیعت کا ملان نہیں ہے تو اس کی طرف سے روکنا یہ بھی لغو ہے مثلاً نبی نے کو تو نہیں کہا جاتا کہ تم نہ دیکھو روکا اس کو جاتا ہے کہ جس کی آنکھیں ہیں تو چونکہ مال کی طرف انسان کی طبیعت کا ملان ہے تو اللہ تعالی نے ہر اس ذریعے سے ہر اس ذریعے سے مال جمع کرنے کے حوالے سے منع فرمایا جس طرح کہ ان لوگوں کے لئے ویل ہے کہ جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گن گن کے رکھتے ہیں یعنی اس قدر مال کی طرف طبیعت کا ملان ہو جانا کہ اب وہ ساری کی ساری باقی چیزوں کو اس نے چھوڑ دیا اور صرف مال کو جمع کرنے کے در پہ ہو گیا تو اس کی ممانعت ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ حلال طریقے سے جس کے اندر قصب شامل ہو جس کے اندر انسان کا عمل شامل ہو اللہ تعالی نے جن چیزوں کی اجازت اطاف فرمائی ہے ان تمام طریقوں سے مال جتنا مرضی جمع کریں صرف اصول اور قائدہ ضابطہ یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا جتنا مرضی آپ کا مال ہے اس میں کوئی شریع طور پہ حد بندی نہیں ہے جتنا مرضی کمائیں صرف دیکھنا ہے ذریعہ آمدن کیا ہے مال کمانے کی وجہ سے لوگوں کے اندر کوئی برائی تو نہیں پھیل رہی کہیں تمہارے مال کمانے کی وجہ سے لوگوں کے اندر لغویات لہو لاب تو نہیں پھیل رہا اگر ان چیزوں کے حوالے سے تم ملوث ہو تو اس سے رکنا لازم ہے اور جب آپ کے کوئی بھی عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر خیر بٹ رہی ہے لوگوں کے اندر محنت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے لوگوں کی آپس میں محبتیں قائم ہو رہی ہیں تو پھر آپ جتنا مرضی مال جمع کریں اس کی کوئی قید نہیں حق مال کا ادا کر دیا جب اس میں سے زکاة کو ادا کر دیا صدقات کو ادا کر دیا تو پھر کسی قسم کی کوئی ممانت نہیں ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر جس طرح بھی آیت بھی پروفیسر صاحب نے تلاوت کی اسی سے ریلیٹڈ ایک آیت ہے یُحِلُ لَهُمُ التَّيِّبَات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَاعِس کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک شریعت کے اندر ہر طیب پاکیزہ چیز حلال ہے اور ہر خبیش چیز ناپاک چیز اس کو حرام کیا گیا ہے جن چیزوں کے اندر خباست ہے ان کو حرام کر دیا گیا اور جن کے اندر پاکیزگی ہے حلت ہے ان چیزوں کے بارے میں حکمیں عام فرما دیا کہ تم جیسے مرضی کماؤ جس طرح مرضی کماؤ لیکن اس کا حق ادا کر دیا تو تمہارا مال پاکیزہ ہے